آج تین میں کہتے ہیں خوش آمدید، ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں، اہم قبروں کے ساتھ میں ہوں سادیہ سابسن سب سے پہلے آپ کو خبر دے رہے ہیں، قومی اسمبلی اور سینٹ میں عدلیہ سے متعلق آئینی ترمیم کل پیش کیے جانے کا امکان ہے مجووزہ آئینی ترمیم آج دونوں ایوانوں کے ایجنڈا پر موجود نہیں ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس کچھ دیرواد ہونا ہے، ترمیم ججز کی مدت ملازمت میں اضافے کی تجویز ہے مدت میں تین سال کی توسی ہوگی، ہائی کورٹ کے ججز کی مدت ملازمت 62 سال ہے، ہائی کورٹ کے ججز کی عمر 65 سال کرنے کی تجویز دی گئی ہے اور ترمیم میں ججز تکریری کی طریقے کار میں بھی تبدیلی کا امکان ہے جڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کو زم کرنے کی تجویز بھی اس آئینی ترمیم میں شامل کی گئی ہے وقار صلیح ہمارے نمائندے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے وقار جیسے سے وقت گزر رہا ہے یہ واضح ہوتا چلا جا رہا ہے کہ آج یہ ترمیم ممکنہ طور پر نہیں پیش کی جائے گی کیا صورتحال نظر آ رہی ہے جی دیکھئے ممکنہ طور پر یہ جو آئیے ترمیمی بل کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ بلکل آج سے کچھ دیر کے بعد پیش کی جانے کی امکانات موجود ہیں تاہم ابھی اس وقت اگر موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو پارلیمان میں جو ارکانے پارلیمنٹ ہیں ان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ایک طرح دیکھا جائے تو حکومتی عراقین ایک بہت بڑی تعداد میں آنا شروع ہو چکے ہیں جبکہ دوسری جانب اگر اپوزیشن کے حوالے سے بات کریں تو اپوزیشن لیڈران بھی بلکل ان کی بھی پارلیمان میں آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے بریسٹر گوھر اس وقت یہاں پر موجود ہیں جبکہ زرطاج گل صاحبہ یہاں پر موجود ہیں جبکہ محمود خان اچک رہی اور دیگر بھی جو اپوزیشن لیڈران ایک بہت بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں ممکنہ طور پر یہاں پر آج جو آئینی ترمیمی بل ہے یہاں پر پیش کر دیا جائے اور دوسری جانب کچھ ایسا بھی دیکھا جا رہے کہ ممکنہ طور پر کچھ ایسی ذرائع کے مطابق خبریں آ رہی ہیں کہ یہ جو سی آئینی ترمیمی بل ہے یہ کل بھی پیش کی جانے کا امکان ہے تاہم ابھی تاہم ختمی جو انسی تفصیلات ہیں وہ سامنے نہیں آسکیں جو اس ترمیم کا مین ایجنڈا ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جیسس ہیں ان کی مدت ملازمت کو بڑھانا ہے اور مدت ملازمت کو 65 سال سے بڑھا کر 68 سال کرنا ہے جبکہ جو ہائی کورٹ کے چیف جیسس ہیں ان کی جو مدت ملازمت ہیں ان کو 62 سال سے بڑھا کر 65 سال کرنا ہے جبکہ اسے ساتھ ساتھ جوڈیشن کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کو بھی ایک بنانے کی جو تجاویز ہیں ان تجاویز کو زیر غور لائے جائے گا ہے جبکہ اس تمام طور صورتی حال میں ووٹنگ کا ایک جو سلسلہ ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہوگا اور ووٹنگ کے سلسلے میں 224 عراقین جو ہیں ان کی ووٹنگ کا تفصیلات ہیں وہ بالکل اس حق میں فیصلے کے طور پر ووٹنگ میں آنا لازمی ہے اگر اس وقت آپ کو تفصیلات سے اگاہ کروں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس اس وقت 111 جو عراقین کی حمایت حاصل ہے اور ان کے پاس 111 ووٹ ہیں جبکہ پیپلز پارٹی کے پاس 69 ایمکیو ایم کے پاس 22 پاکستان مسلم لیگ کاف کے پاس پانچ اس حق میں پاکستان پارٹی کے پاس چار عراقین موجود ہیں بلوچیسان عوامی پارٹی نیشنل پارٹی اور پی ایمل زیا کے پاس ایک ایک نیشنل حاصل ہے حکومتی اتحاد کا جو ٹوٹل نمبر ہے کل وہ 214 ان تمام طرح اتحادی پارٹیوں کے ساتھ بن رہے ہیں جبکہ پاکستان مسلم جی ایو آئی ایف کے جو عراقین ہیں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے ان کے پاس آٹھ نشیسیں حاصل ہیں جو جی ایو آئی ایف کے جو عراقین ہیں ان کی جو ووٹنگ ہے یہ تمام طرح صورتحال میں ایک بہت ہی اہم ترین ووٹنگ قرار دی جاری ہے ان تمام طرح ووٹنگ کو بھی کل ملا کے ان کے پاس موجودہ حکومت کے پاس اتحادیوں کے ساتھ 222 ووٹ بنتے ہیں اور دو ووٹ پھر بھی کم ہوں گے لیکن حکومتی ذراعہ کا فیل وقت یہ دعویٰ ہے کہ جو آئینی ترمیمی بل اگر پیش کیا جاتا ہے اور اس کو پاس کروانے کے لیے جیسے کہ 224 عراقین کا حدف درگار ہوگا ٹارگٹ کے طور پر تو اپوزیشن لیڈران کے بھی کچھ چار یا چار سے زیادہ ایسے عراقین یہاں پر موجود ہیں جن کے بلکل ہمارے حق میں آئینی ترمیم کے حوالے سے فیصل آنے گی ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے وقار آپ نے آگاہ کیا ہمیں آئینی ترمیم کے حوالے سے کہ آج بھی پیش کی جا سکتی ہے لیکن زیادہ امکان ہے کہ یہ ترمیم کل پیش کی جائے